بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان آرمی میں لیٹسٹ بھرتیاں اناؤنس کر دی گئی ہیں یہ بھرتیاں جو ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کم تعلیم یافتہ جن کے پاس میٹرک تعلیم ہے انٹر میڈیٹ تعلیم ہے یا پھر جو ہے پرائمری پاس ہے وہ ان سیٹو کے لیے اہل ہیں اشتہار آپ کی سکرین پر بھرتیاں دیکھ لیں کونسی سیٹو پر اپلائے کرنے کا طریقہ کار بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں پاک امرات ملٹری ہسپیتال راول پنڈی ہے جہاں پر یہ بھرتیاں اناؤنس کی گئی ہیں جس کے لیے آپ لوگ انیس دسمبر دوہزار بائیس سے پھلے پھلے اپلائے کر سکتے ہیں نام آسامیہ دیکھ لیں اسٹینو ٹائپسٹ کی سیٹ ہے جس کے لیے تعلیم انٹر میڈیٹ مانگی گئی ہے میڈیکل اسسٹینڈ میل کی سیٹ ہے جس کے لیے جو ہے ٹوٹل چار سیٹیں میڈٹ کی دو سیٹیں سندھ کی ایک بلوچستان کی ایک سیٹیں میٹرک اس کے اندر جو ہے سائنس کے ساتھ مانگی گئی ہے اس کے بعد میڈیکل اسسٹینڈ فیمیل سندھ کے ڈومیسائل اولڈر اس سیٹ کے لیے فیمیل اپلائے کر سکتی ہیں اس کے بعد باربر وارڈ بوائی ڈرائیور کی سیٹیں جس کے لیے لوکل ڈومیسائل اولڈر راول پنڈی کے اپلائے کر سکتے ہیں ٹیلر کارپینٹر کک مالی اسی کے ساتھ سینٹی ورکر میل سینٹی ورکر فیمیل آیا دھو بھی ان سیٹوں کے لیے اہل ہیں تمام سیٹوں کے لیے گریٹ فور کی جو بڑھتی ہیں بی پی ایس فور کی اس کے لیے تعلیمی کاملیت پرائمری پاس ہو جن کے پاس وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائے کرنے کا طریقہ کار سمجھ لیں شرائط برائے درخواست دہندگان مکمل درخواست بنائیں گے اس کے عمرہ آپ نے تمام ڈومیسائل سارٹیفیکیٹ کمپیوٹرائز شناختی کارٹ کی کوپی اور جو ہے تصدیق شدہ ہونے چاہیے آپ کے تمام ڈاکومنٹ اور جو ہے دو کوپیاں اور دو عدد حال یا پاسپورٹ سائز تصاویر آپ لوگ انولپ میں لف کریں گے عمر کی حد جن کے عمر کی حد کم سے کا مٹھارہ سال زیادہ زیادہ پچیس سال عمر کی حد میں پانچ سال تک کی ریایت حکومت کے قانون کے مطابق دی جائے گی تو مطلب تیس سال کی عمر تک کے میل فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے جو ہے آپ لوگ نے جو درخواست بنانی ہے ڈاکومنٹ لگانے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی درخواست کو بیج دینا ہے بھئی کمانڈنٹ پاک عمرات ملیٹری اسپتال راول پنڈی مزید معلومات کے لیے یہاں پہ نمبر دیا ہوا آپ ان نمبر پہ کول کر کے بھی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ کا جب اپلیکیشن فارم پہنچ جائے گا تو آپ کو درخواست فارم کی جانچ پڑتال کے بعد جو ہے بذریہ ایس ایم ایس ڈپارٹمنٹ خود جو ہے اطلاع دی جائے گی کہ آپ کا انٹرویو ریٹن ٹیسٹ جو بھی یہ مزید پروسیس کی معلومات آپ کو دے دی جائے گی تو چینل پہ رکھنی ہے نظر مزید نیو جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ